ملکہ پیرزادہ تارک کراؤں گی اور کمپلیٹ تارک کراؤں گی چھوٹے سے ننے منے سے بہت ہی پیارے سے سید فیملی سے ان کا تعلق ہے اور گلانی فیملی سے ہیں وہ اور اتنی چھچے سال کی عمر سے انہوں نے نات پانے شروع کی قرآن حافظ بن رہے ہیں اور بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں بہت ہی پیارے ماں باپ کے بیٹے ہیں جن کا بچہ اتنا اچھا ہوا ان کے ماں باپ کیا چیز ہوں گے تو ناظرین میں اس بچے سے آپ کی ملاقات کروں ہوں وہ پیاری سی منفری شخصیت کون ہے ان کا نام ہے سید حسنات علی گلانی تو چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک یہ بتائیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا نام اس کی کیا وجہ ہے یعنی تعلیم تعلیم تو ہے میرے خیال سے کہ آپ کے والدین کا اس میں بہت بڑا کردار ہے جی ٹھیک ہے تو جب چھ سال کی عمر میں تھے تو آپ کو یہ ناظرین کا خیال کیسے آیا میں مدینہ گیا جاتا تھا وہاں سے مجھے اس چیز کا خیال آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے عمرہ کیا ہے جی بہت اچھے تو آپ کی تعلیم کتنی ابھی کس کلاس میں ہے ابھی میں سکھ ساتھ کر رہا ہوں اور میں حفظ کر رہا ہوں مدرسے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو مجھے بہت خوشی میں نے پہلے ایک چھوٹے بچے کا انٹرویو کیا تھا وہ بھی بہت پیارا تھا اور ماشاءاللہ آپ تو بہت خوبیوں کے مالک ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے تو آپ اتنی بڑی شخصیت بنتے جا رہے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ماما کا کردار ہے یا پاپا کا دونوں کا زیادہ آپ کو تلقین کون کرتا ہے کہ آپ یہ کریں یہ کریں اور یہ نہ کریں بابا بابا کرتے ہیں اچھا چلو امانداری سے بتاو بابا سے پیار ہے یا ماما سے دونوں سے دونوں سے 50-50 ناظرین میں ان کے استادوں کے نام بھی بتاتی ہوں آپ کو اچھا بیٹا آپ کے پہلے استاد کا نام کیا ہے استاد مانت علی چشتی اچھا تو ان کے بعد یہ ان کے بعد استاد شہباز علی خان وہ انہیں تلین دے رہے ہیں اچھا آپ اپنا نام خود بتائیے میرے نام شہباز علی خان ہے جی شہباز علی خان آپ کیا ہارمونیم پلے کرتے ہیں جی جی میں ہارمونیم پلے کرتا ہوں بوکلسٹ بھی ہوں میں اچھا ویری بول آپ کا نام لیکی لیکی آپ کیا کرتے ہیں میں بیسکلی تو تبلہ پلے کرتا ہوں اور دو سال سے پلے کرتا ہوں وہ کہا رہا ہے صحیح کر لیتے ہیں کوئی غلطی تو نہیں کرتے بس ہو جاتی ہے چلو بے پبلک لیکلن دی ہوں اچھا بیٹا آپ ہی بتائیں ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنا رہے ہیں میں اپنا نیا کلام سنائے لاؤں اچھا چلیں ٹھیکے سنائیں اچھا بیٹا آپ نے دامانے شفاید سی لگائے رکھنا آپ نے دامانے شفاید سی لگائے رکھنا امنے دامانے شبایت سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا امنے دامانے شبایت سے لگائے رکھنا میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار امنے دامانے شبایت سے لگائے پھلrzنے دامانے شبایت سے لگائے ٹو класс high 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 سرکار میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا بلیاں ماندرائے والی ناموں ڈولنوں اب زملنی میں نو عل نہیں توڑ نباں ملدہ ان کے عوضہ اوڈر جیب ان سے مانگو ان کے عوضہ اوڈر جیب ان سے مانگو کوئی دل دیاں دارانے اپنی باوی زونیاں اپنی باوی زونیاں ان کے عوضہ اوڈر جیب ان سے مانگو ان کے عوضہ اوڈر جیب ان سے مانگو اپنے نام میں نائزاں برائے رکھنا اپنے نام میں نائزاں برائے رکھنا اپنے نام میں نائزاں برائے رکھنا بہت اچھے اچھا بیٹا یہ جو نئے کلام آپ نے یاد کیے ہیں تو وہ ان کے شاعر کوئے ہیں ان کے شاعر سید آکر ہے اچھا تو ان کے کتنے کلام آپ نے گائیں بہت سے بہت سے اچھا اب یہ بتائیں یہ تو ہو گیا ناتوں کا ایک سیسرا پڑھتے ہیں مدرسے جاتے ہیں قرآن حافظ بن رہے ہیں اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کھیلتے نہیں ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا دیکھ لو اگر کوئی ٹائم ملے تو آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ میں کیا کھیلوں بابا کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرتا ہوں بابا کے ساتھ کیا کرتے ہیں مطلب باتیں سنتے ہیں باتیں سنتے ہیں ساتھ کھیل بھی لیتے ہیں کیا کھیلتے ہیں مجھ بتائیں ناظرین کو پتہ بھی چلے نا یہ بچہ ناتے بھی بہت اچھی پڑتا ہے قرآن حافظ بھی بن رہا ہے اور اس بچے میں کیا سلائیتے ہیں بابا کے ساتھ کہیں کراٹے وغیرہ کھیل لیتا ہوں کراٹے اچھا کراٹے یعنی کہ نات کھائے کراٹے والا بھی بنے گا وہ ساسات پھر ہوتا ہی ہے ساسات ہوتا ہے اچھا اچھا ہی بتائیں بابا کی کونسی بات اچھی لگتی ہے اور ماما کی کونسی بات اچھی لگتی ہے ساری اچھی لگتی ہے ساری کوئی ایسی کوئی خاص بات ہوگی نا کہ بابا بڑے پیار سے پیسے دیتے ہیں لوگ اٹھا اتنے پیسے رکھ لو ماما کہتی نہیں میں نے زیادہ دینے حسنات کو کونسی بات بابا زیادہ دیتے ہیں بابا زیادہ دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا اور کسی بہن بھائی کو شوق ہے نات پھانی کا جی میری بہن ہے وہ بھی کم پھڑتی نات وہ بھی چھوٹی ہے وہ بھی 600 سال کی ہے اس کو شوق ہے ہم نے کہا ہم سکھائیں گے اچھا تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں نات پڑھ کے مجھے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے آگے جب جوان ہو جائیں گے ماشاءاللہ آپ کو زندگی دے تو ناتیں پڑھیں گے زور شور سے ناتیں پڑھیں گے میں نے بننا ہے لامہ مفتی شریفز کر رہا ہوں اچھا اور پڑھ کے جیسے یہ جو دنیاوی تعلیم میں بن کے کیا کریں گے دنیا کو کہنا میں اچھے کام بتائیں گے اچھے کام بتائیں گے بی اے کرنا ہے ام اے کرنا ہے کیا کرنا ہے بی اے بی اے ام اے بی اے دونوں اچھا دونوں کرو گے چلو وہ تو پھر آگے آگے جسے جسے تعلیم ہوتے جائے گی ویسے کچھ نہ کچھ کرتے رہو گے اچھا یہ بتائیں اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں میں آپ کو امیر خسرو کے مرید کا کلام سنا رہوں اچھا اچھا very good اچھا 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 ماریا ناچ کے کجرہ جب گلگر تارکے کجرہ جب گلگر تارکے ایک کو دینیوں ہاتھ میں گازا ایک کو دینیوں ہاتھ میں گازا ایک بناوے تاجرے کجرہ جب گلگر تارکے کجرہ جب گلگر تارکے بہت زبردست ناظرین آپ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جوائن کرتے ہیں حسنات علی کو حسنات اچھا بیٹا ہے مجھے یہ بتاؤ آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں میں جامیہ دارو لروم اسلامیہ مدرسے میں پڑھتا ہوں آپ کا مدرسہ اچھا لگتا ہے جی اچھا ہی بتائیں آپ کے دوست کتنے ہیں کافی سارے ہیں تو کوئی آپ کی پسند کا دوست ہو محمد مزمیل قریشی اچھا تو دیکھیں نا کہاں گلانی کہاں قریشی تو کیا بات آپ کو ایسی اس کی لگتی ہے کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے کہنا میں قرآن جیس پڑھنے میں مدرس دیتا ہے وہ میری ویلیوں سے غیرہ دیکھتا ہے اچھا اس لئے اچھا لگتا ہے چلو اچھی بات ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کھانا کیا پسند ہے مجھے کہنا میں ڈال چاول کون سے والے مصر اور چاول اچھا لباس کس قسم کا پہننا پسند کرتے ہیں ٹریک سوٹ یا شلوار کمیز شلوار کمیز اچھا مجھے یہ بتا ہے ماما پاپا سے کس ٹائم خوش ہوتے ہیں جب بابا پیسے دیتے ہیں اور ماما میرے پسند کا کھانا بناتی ہے بابا یا بابی زبردست بابا پیسے دیتے ہیں اور ماما پسند کا کھانا بناتی ہیں چلو یہ تو بہت اچھی بات ہوئی اچھا حسنات بیٹا مجھے یہ بتاؤ اب ناظرین کو کیا سنا رہے میں ناظرین کو حمد سنا رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا سنا رہا ہوں استان نصرہ صاحبی بابا آمانا بابا آمانا تیری ہی نام سے ہر قدو ہے تیری ہی نام تک ہر انتہا ہے تیری حمد و زنہ الحمدللہ دے دو میرے محمد کا ادا ہے اچھا بیٹا آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں پہلے انجام ٹی وی نے مجھے اپنے چینل پر بلائے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں انجام ٹی وی کی طرف سے میں ساروں کو کہنا چاہتا ہوں یہ سارے اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں اور انہوں کی عزت کریں اور میں سب چھوٹے بڑے میں یہ کہنا میں دین کا اور ناد خانی کا میں دیکھنا چاہتا ہوں بہت اچھے زبر بس بات کریں اس بچے نے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ بارہ سال کا چھ سال سے ناد خانی کر رہا ہے اور اس کا جذبہ دیکھ لیں آپ اس کا مزاج دیکھ لیں کہ دین کی طرف اس کا رجحان کس قدر ہے یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں ظاہر ہے ان کی بہت انوالمنٹ ہوگی بچے میں تو بچہ دین کی طرف ہے میں جو اس بچے کے ماں باپ ہیں ان کو دار دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے بچے کی اتنی خوبصورت تربیت کی ہے اور ناظرین اس بچے کے توسط سے اپنے ناظرین اپنے چینل کے توسط سے میں تمام ماں باپ کو یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور جو مسلمان طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئے ناظرین اس کے ساتھ یہ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ